بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایکسل پہ بونس کلکولیشن بتاؤں گا سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایکسل ایکسل میں دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل ریکارڈ بنایا ہے جس میں ہمارے پاس بونس کلکولیشن ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ پہلے کولم میں دیکھیں ہم نے ایمپلوئیس کے نیم مینشن کیے ہوئے ہیں اور سیکنڈ کولم ہمارے پاس تارگیٹ یعنی کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایمپلوئیس ہر ایمپلوئیس کو ہم نے کوئی نیو کی پروڈک دیویا اور اس پروڈک کی پروڈک ٹویل تھاؤزن ہے اب وہ اس کی سیلنگ کہتنی کر رہا ہے یہاں پر وہ اس میں ہم نے مینشن کی ہوئے سیل Panda ایمپلوئیس ساتھ اور اس کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کی پراڈز ہے看看 اور اس نے اس کی تینی اللہ تو مرز پرچانے یو صحیح آپ میں باش również hi épور pup ھادئے לא تینی اللہ hebt آفوں گز ایک ایک اپنیوٹ لیکی جنرے اگر یہ آقا ہے تو مرز کی خ votes کی تینی اللہ حس Salz اس سے دنی اللہ جب میں رہاہی ہے اس پر gewitt penپ fui зап Lite آپ کو متجھ بیا省ًاortion سوڈی بیا کمنیں بیا سیруп پریزار ایک سیل بنایا ہے یہاں جو ہمیں منشن کیا ہے کہ ہماری جو سیلز پروفیٹ جو کم سے کم ہونی چاہیے وہ تھاؤزن ہونی چاہیے تھاؤزن اگر آپ کی سیلز پروفیٹ ہوگی تو بھی آپ کو بونس دیا جائے گا اگر آپ کی سیلز پروفیٹ تھاؤزن نہیں ہوگی تو آپ کو بونس نہیں دیا جائے گا تو بونس کے لیے یہاں پر ہم سیمپل ایک کنڈیشن والا فارملا پلائے کر لیتے ہیں equal to if bracket بنائیں گے سیلز والے سیل کو سیلیکٹ کریں گے greater than equal to اور اس کے بعد target والے سیل کو سیلیکٹ کریں گے کاما لگا دیں گے اب دیں گے condition میں بنائیں گے اگر آپ کا سیلز والی value بڑی ہے کس سے target والی value سے تو آپ کے پاس کیا print ہو جائے quotation کے اندر ہم لکھیں گے bonus quotation close comma again quotation بنائیں گے اگر آپ کی سیلز والی value target والی value سے چھوٹی ہوئی اگر بڑی نہیں ہوئی تو آپ کے پاس کیا print ہو جائے no bonus quotation close اور bracket close اب condition اگر آپ کی سیلز والی بڑی ہو رہی ہے تو bonus print ہوگا condition میں اگر آپ کی سیلز والی value بڑی نہیں ہے تو آپ کے پاس no bonus print out ہوگا انٹر کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس bonus لکھا رہا ہے دیکھیں 12,000 product کی price دی اور sale کر دیا ہے 25,000 کی تو اس کا مطلب اس کو یہاں پر bonus دیا جائے گا ہے اب اس پورے sell کو ہم select کر کے drag کر دیں گے تو ہر ایک کے اوپر apply ہو جائے گا اب دیکھیں کہیں 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 bonus لکھا رہا ہے کہیں کہیں no bonus لکھا رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہم employees تھا اس کے پاس جو product تھی جس کی price 5,000 تھی اور sale کر دے اس نے 2,000 اس کا مطلب اس نے اپنی product کی price سے کم selling کی ہے یعنی کہ 3,000 کا loss ہویا تو اس لیے مطلب اس میں کوئی بھی bonus نہیں دیا جائے گا جبکہ ہمارے پاس تھا کہ کم سے کم sales profit 1000 کا ہونا چاہیے اب payment میں آ جائیں گے payment میں ہم کیا معلوم کریں گے کہ کتنا bonus جو جہاں جہاں جس پر employers کو bonus مل رہا ہے تو کتنا bonus دیا جا رہا ہے payment کے اندر ہم معلوم کریں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے simply equal to لگانا ہے sales والے sell کو select کرنا ہے minus کر دینا ہے target والے sell سے اور enter تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کتنی payment آ رہی ہے جس کو bonus دیا جا رہا ہے اس کی پیمنٹ کتنی آ رہی ہے 13000 یعنی کہ 12000 product price تھی اور sale کر دیا ہے 25000 اور bonus دیا جا رہا ہے کتنا آ رہا ہے 13000 اس کا مطلب اس کی سیلنگ 1000 سے اوپر جا رہی ہے تو 13000 اس کی پیمنٹ بن رہی ہے اور اس کو bonus دیا جا رہا ہے اس کو ہم drag کر لیں گے یہاں پر drag کرنے بعد دیکھیں کہیں 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 value آگے positive آ رہی کہیں کہیں negative آ رہی ہے اب جہاں negative آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہاں کوئی bonus بھی نہیں دیا جا رہا ہے اب جیسے product کی price کتنی تھی یہاں پر 5000 تھی selling کر دیئے 2000 کی no bonus minus یعنی کہ 3000 کا loss ہو رہا ہے یہاں پر تو اسی درگہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے پاس negatively یہاں بھی negatively باقی سب جگہ ہمارے پاس positively value آ رہی ہے اب ہم column والے سیل کے ساتھ کیا کام کر لیتے ہیں اس کو condition apply کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں negative value اور positive value کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے highlight sell rule اور سب سے پہلے آپ select کریں گے less than less than میں دیکھیں آپ نے یہاں mention کرنا ہے 1000 کیونکہ آپ کی کم سے کم جو سیل سن چاہیے وہ 1000 ہون چیئے اگر آپ کی less than اگر آپ کی سیل 1000 سے کم ہے تو آپ کے پاس کیا apply ہو جائے فارمیٹنگ میں custom format میں چلے جا کے ہم format بنا لیں گے یہاں سے آپ چاہ رہیں گے یعنیدہ 1000 سے سیل کم ہوگی اس کے اوپر ہم formیٹنگ ریٹ سے highlight کر دیں گے okay اور okay اب دیکھیں جہاں 1000 سے کم سیل ہے 500 کی سیل ہوئی تھی یعنی profit 500 کا تو اس کا مطلب آپ کو کوئی bonus نہیں دیا جا رہا تو اس کا ہم نے یعنی کہ سیل کم دیکھیں 3000 یا 1000 یا minus 7000 اسی طرح اگر آپ کی سیل سے زیادہ ہے تو آپ کے پاس کس condition apply ہو جائے greater than یہاں mention کر دوں گا 1000 اور یہاں پر میں کلر اپلائے کر لوں گا کسٹر format پر جا کر green color سے اور اس کو میں okay کر دوں گا اور نیچے بھی میں اس کو apply کر دوں گا okay اب دیکھیں جہاں جہاں آپ کے پاس 1000 سے زیادہ selling ہو رہی اور یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 1000 آرہا یہاں پر highlight نہیں ہوا کیونکہ ہم نے 1000 سے بڑی رکھی ہے اگر آپ چاہتے اس کو highlight کرنا تو condition میں جا کر آپ highlight sell میں جا کے equal to apply کر لیں گے اور یہاں پر آپ apply کر دیں گے اگر آپ کی value 1000 ہے یعنی اگر آپ selling 1000 کے برابر ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم یہاں سے gering کدر کی formating یا کوئی بھی formating apply کر رہے ہیں یہاں سے apply کر سکتے یہاں سے ok کر دیں گے اور اسے بھی ok کر دیں گے اس طرح سے آپ کی ایسا جتنی formating تھی وہ یہاں پر curling کے اندر apply ہو گئے تو یہ تھی bonus calculation sheet بہت easy دی ٹھیک ہے اور اگر اگر sheet میں کوئی confusion ہو اور کوئی problem ہو تو آپ